ہیلو فرینڈ نوہ شکر اور آدھاب دوستو سبھی بائیک بورڈ ساتھیوں کا ہمارے اسٹینی چینل پر ہار دیکھ سواگت ہے دوستو آج ہمارے پاس بائیک بورڈ سے ریلیٹڈ ایک نیوز آئی ہے اس نیوز کو اب تک ہم لے کر آئے ہیں دوستو آپ سے نرود ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں تاکہ اپنی بائیک بورڈ کمپنی کی جو یہ نیوز اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے جو ساتھ فروری دوہزار بیس کی لیٹش نیوز پوری نیوز کیا ہے آئیے سناتے ہیں سپریم کورٹ نے پایا کہ کچھ لوگوں دوارہ آر ٹی آئی کاریا کرتاؤ کے روپ میں بلیک میل اور زبرن وصولی کی انگرست معاملے سامنے آئے ہیں نئی دلی جنوری دوہزار بیس نیت سوارت و دوارہ سوچنا کے ادھیکار آر ٹی آئی ادینیم کے دروپیوک پر سپریم کورٹ کی حالیہ ٹپنیوں اور تیسہ نردیسوں کا انوپالن کرتے ہوئے بھارت سرکار اور راجیوں کی سرکاریں اب آر ٹی آئی نام میں بلیک میل اور ویلوپن پر سخت جانچ تنتر لگانے کی وجنہ بناتی ہے حالیہ میں ہوئی ایسی ہی ایک معاملے میں دلی انسی آر کے آر ٹی آئی کاریا کرتاؤں میں سے ایک مدن لال آزاد بھی جانچ ایجنسیوں کے رڈار پر آئے ہیں حالیہ میں ان کے خلاف کسی پولیس اسٹیسن میں کوئی آپچارک شکایت درد نہیں ہے اب تک ایسی ہی ایک کمپنی جو ان دنوں مدن لال کی نشانے پر ہیں ہیلو ٹیکسی اور بائیک بورڈ جس کے خلاف ایک معاملے میں اس کمپنی کے پرموٹرز نے پروتن ایجنسیوں اور سوچنا آئی اکتوں کو اس کاریہ کرتا کی کاریہ پرنالی کے بارے میں سوچت کیا ہے ایک سیوہ نروتی سرکاری کرمچاری مدن لال آزاد ہی حالی میں ایک کاریہ کرتا اور ویلس بلیور کے روک میں پرمکتا سے آگے آئے ہیں لیکن سوچنا کے ادھکار کے تحت جبرن وصولی کے معاملے میں معاملے کے خلاف بائیک بورڈ کمپری کے پرموٹرز بھی اب مدن لال کے خلاف جانچ کی مانگ کر رہے ہیں یہاں دوستو اب کمپنی کے پرموٹر بھی مدن لال کے خلاف جانچ کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ مدن لال کے خلاف کوئی شکایت تھانے میں درج نہیں ہے پھر بھی اس وقت جو کاروائی چل رہی ہے یہ ایک اچھی پہل ہے جو بائیک بورڈ نمیشکوں کے لیے کچھ رہت بھری خبر ہے تو دوستو آگے کچھ اور اچھی نیوز آئے گی ہم آپ کو ضرور پروائیٹ کر آئیں گے تب تک کے لیے آپ سے انہار ہو دیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کر رکھیں دھنیا واج